بابا چلاو بابا کو اپنی مالت کے لئے بگارو چلو خود چلاو کیوں کیا ہوا برد کیوں نہیں ہو اب بابا سننے والے نہیں ہیں چلاو نا آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت کے کچھ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل بھی تمام توجہ اور محبت صرف تمہارے لئے دی میرا گونہ کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو دیکھو دیکھو تم ہم بار بردری کے خواہش باندو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باب جس کی آگوش تمہاری پناہ گا تھی اب کہا ہے بلو کہا ہے آپ بلبوں زبانی کونی کرتے ہیں اپنے خواہ بیان کرو نا اپنے خواہ کے ستاروں کو بدت کے لئے کیوں نہیں پکارتے repent بچائیں بابا بابا باپا موسیقی موسیقی آخしい ایس طرح امیه ایسی 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 برای دینا دینا ایسی دینا موسیقی موسیقی کچھ سونا چونے کیا سونا جیسے کوئی پکار رہا ہو بابا بابا مجھے تو کچھ سونا ہی نہیں دے رہا نا چونے نا چونے آپ آپ بابا ماں یوسف آپ لوگ کہاں ہیں کیا مال تھی دینہ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں کنار سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں کیا ہوا تمہارے خوبصورت جوتے ٹوٹ گئے ہیں تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے ہیں یوسف تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو راہیل کے بیٹے اچھی طرح دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سجدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے تم یا ہم بابا یوسف کہاں ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ گیا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سالشے کرتے ہوئے دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی پریشان مت ہو میری بچی اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے کیوں نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اسرار کیا اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بہجینی ہیں میں نے عجیب و غریب خواب دیکھی ہیں یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹوں پر پوڑا یقین ہے لیکن وہ یوسف کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے لیکن مجھے یقین نہیں اب خاک پر کون گیرا ہوا ہے تم یا ہم اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاو نا لاؤن مجھے چھوڑ دو میں اس کی اس کو مرومہ مار راہل کے پاس دیکھ دوں گا چھوڑ دو مجھے مارے درمیان یہ نہیں تے پایا تھا ہم نے آپس پہ کچھ اور تے کیا تھا وہ تو صرف تمہارا ہوں بن کر نگلی تھا لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا یوسف کو مارنے نہیں دوں گا چھوڑو اسے لاؤنی اسے اس کا کام تمام کرنے دو تو بھی بہتر ہے پہلے مجھے مارو کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا گر بابا کو بتا دوں گا یوسف کو چھوڑ دو ورنے سے پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو جہودا مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پشتا ہوگے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کر میں تم سے معافی چاہتا ہوں لاوی کو معاف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ تھے یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے بیامبروں اور بیامبر ذاتوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسائب والا دنیا کے لیے آمادہ رہیں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مسیبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہودہ نے مجھے سواری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائی ہو اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہے اور نہ کسی خطرے کا خوف ہو اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہے افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے بعد تو واپس چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لیے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا اچھو اور سوچو کیا کروں یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے اہاگی کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخ وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کمے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کھوان یہاں نزدیک ہی میں ایک کھوان ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھے چڑ جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریونڈ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو اب یہ غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی نہیں بابا بس وہ جہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کیا ہوا اب تک کیوں نہیں بہنجے یہی نزدیک میں تو کوا تھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے واپس بابا کے پاس لے جائے کوا جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کوا وہاں ہے اس درق کے پاس موسیقی 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 اس کومے کا پانی کھا رہا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ تو اچھا ہے اسی وجہ سے تو کاروانوالے کبھی اس کومے کے پاس پڑھاؤ نہیں ڈالتے تم چپ رہا ہوں میں جانبوچ کے صرف آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی موتر آدیف ہے موسیقی چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں جات اشیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لمبی ہو جائے گی یہودہ اس کومے کا پانی بہت کھا رہا ہے کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بٹکے آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کومے میں پیاسا مر جائے گا ششت بکومت مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو جی ہے یا مرے چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا معاف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے حیثت کرتے ہیں مجھے کوئے سے ڈر لگتا ہے بہت تاریک ہے ڈرو مت میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا یہودہ یہودہ مجھے کوئے سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئے سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہ ہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے ڈر ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو تو یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکو تم نے کہا اور میں نے مان لیا یہ ہوگا مجھے کوئے سے ڈر لگتا ہے رک جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانت ہے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتا ہے کنان میں بیڑیاں بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی؟ مثلاً یوسف کا خون بڑا کرتا کیسا رہے گا؟ خدا رہا مجھے چھوڑو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو مجھے چھوڑ دو میری مدد کرو نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو دیکھنے تو تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے لگتے ہیں اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائیں کہ ان کی پت دعا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ خدا سے چھپا نہیں رہے گا خدا کے غزب سے آپ لوگ امان نہیں پا سکیں گے توبہ کر لیں توبہ کر لیں تاکہ پروردگار بچے پر ستم ڈھانے کی وجہ سے آپ لوگوں پر عذاب نازل نہ کر دیں بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی اس طرح مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہیں یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کرے لانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں جو کام ہم بنی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھرندے بھی اپنے ہمجنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے قابل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دے لگا رہے ہو چلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ رک جاؤ لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے خدا یا میری مدد فرما میرے خدا میری مدد فرما لاوی میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا ہوں لاوی شمون بابا میری مدد کرو لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے لاوی بابا بابا لاوی لاوی میری مدد کرو جاؤ رسی لے کراؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری مدد کرو مجھے بھار نکالو لاوی میری مدد کرو مجھے بھار نکالو میری مدد کرو بابا stampی اور جو اب جو کل گیا ناوخت جوہزاو hope جوہزاو اس کی آواز نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروعی سے اسے مارنا چاہتے تھے تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا تم تو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمسن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر لانت اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں سامنے بے گناہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تم یقینن یوسف ہو تم یقینن یوسف ہو تم یقیناً یوسف ہو تم یقیناً یوسف ہو ہم میں یوسف ہو میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کئی زمانوں سے منتظر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتایا تمہیں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا صحور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے بارہ سو سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بارہ سو سال ہاں ایک نجات دھندہ کا منتظر جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر دی فرمایا جاؤ دنیا کے اس کوئے میں انتظار کرو ایک روز یوسف آئیں گے اور آج وہ روز معود آ پہنچا میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے حود نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمزدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام پہ مندگان خدا کے حقوق کے لیے اٹھ کرے ہو جنہوں نے اس نبی نے کہا تم گدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہٰذا ان تمام کی آرزوں کو عملی جامع پہنانا جس نبی نے آپ کی آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کی لیے ایک نشانی بھیجی ہے معود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گرا قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کشتی آختا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی عرضوں نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے سکوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کو شائع کریں کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت کون سا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے چوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ چودہ بس یہی وہ راز ہے جو بتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے زمانے میں آشکار ہوگا اور رمز وجود کائنات بھی یہی دو عدد ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون و نجات پاؤگی اس سے سکون و نجات پاؤگی اے بھزرک اے مرد منتظیر آپ کہاں ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات کا رمز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے سکون کیوں مل رہا ہے پان تھم گیا اب کب تک یہاں روکے رہو گے چلنا نہیں یوسف 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 لابی لابی تمہوں میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف 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 میں زندہ ہوں اب تو سکون مل گیا نا اب کھڑے کیوں ہوں چلیں سنا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈوب نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتا کیسے بچ گیا مجھے بہار نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں تمہارے سنگدل اور بیرہم بھائی مجھے نہیں چھوڑیں گے مجبوری ہے برداشت کرو خدا پر توقع کرو بہت دیر ہو گئی ہے میں جانا ہوگا لیکن میں جل واپس آؤں گا اور تمہارے لیے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا پریشان مت ہو کھارے پانی سے پریشان مت ہو نا ہم تمہارے لیے میٹھا پانی لے آئیں گے اس کا مطلب ہے تم لوگ واقعی میں اسے مارنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کوئے کا پانی کھا رہا ہے اور وہ مر جائے گا بہا جانتا تھا لیکن یہودہ نے نہیں بتانے دیا اب چل بھی دو راستہ لمبا ہے یہ تو میٹھا ہے اسرائیل کے بیٹے چلے گئے مجھے بھی مجبورن جانا ہوگا لعوی مجھے ڈر لگ رہا ہے کال آؤں گا بس آج رات گزار لو لعوی شامون مجھے گیلو 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 مجھے گ ملتا ہے کیونکہ نے کہا ہے مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اندھیرہ چاہ جانے کا انتظار کرنے ہوگا شاید اندھیرہ ہمارے کردار کے اس بیانک روپ کو چھپا لے اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہمیں ہم ریاکاروں کے مسنوئی ہم زدہ چہرے دکھائی دیں گے ٹھیک کہہ رہے ہو بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں پدے چھانے کی کوئی بھیڑی ہے پدے چھانے کی کوئی بارے بات نہیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے وہ لوگ ہمیشہ غروبِ آفتہب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے آج دیر کرتی یقین نہیں یوسف کے ساتھ کھیل کوت میں لگے ہوئے ہوں گے اس لیے بھک کا حساس نہیں ہوا ہوگا موسیقی 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 یوسف یوسف